اسلام علیکم میں اسلام علیکم میں امریکہ سے اسمان اچھا بہت سارے لوگ بار بار سوال پوچھتے ہیں ویزا کے بارے میں تو میں نے سوچا کہ میں ایک سیریز شروع کرتا ہوں جس میں میں امریکہ میں موجود تمام ویزا کے بالے میں ڈیٹیل دوں گا ایک ایک کر کے اپنی ہر ویڈیو میں ہر ویزا کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے بعد جب وہ یہ چیزیں ہو جائیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ لائے بھی کیسے کرنا ہے اس نے ساری ڈیٹیل ہوگی ویزا کی ویزا ہوتا کس کام کے لئے ہے آپ کیسے لے سکتے ہیں کیا ریکوائرمنٹ ہے اسے یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوال جو ہوتے ہیں ان کو جواب نہیں لے گا اور میرے لئے بھی آسانی ہو جائے گی بار 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 ایک چیز روپیٹ کرنا اور بتانا کنفیوزنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے تو تو آج کی یہ ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں جی ویزا کے لئے ٹھیک ہے یو ایسے کا ویزٹ ویزا بہت سمپل ہے آپ کو کوئی ایجنڈ نہیں چاہیے آپ گھر بیٹھے صرف ایک لیپٹوپ کمپیٹر پر بیٹھ کے آپ خود اپلائے کر سکتے ہیں کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے لوجیکل سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی تھوڑی بہت اتنی کہ دیکھیں اگر امریکہ آنا ہے تو کچھ نہ کچھ پیسے تو ہونے چاہیے کچھ نہ کچھ تو پاس ہوگا تو آپ نے بس وہ چیز کو اپنے معنی میں رکھنا ہے کہ اتنے پیسے ہوں کہ یہاں پہ آکے مہینہ اگر آپ نے آنا ہے یا تین افتے آنا ہے تو اتنا خرچہ آپ کے پاس ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ نے ویب سائٹ میں ادھر نیچے منشن کر دیتا ہوں پاکستان امبیسی اسلام آباد میں بھی ہے کراچی میں بھی ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اسلام آباد کے اگر آپ قریب رہتے ہیں آپ نے اسلام آباد یو ایس امبیسی اسلام آباد کی ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں پہ ویزاز کے سیکشن میں جانا ہے ٹھیک ہے ویزاز کے سیکشن میں جا کے آپ نے ویزٹ ویزا جو کہ نان امیگرنٹ انٹینٹ کا ویزا ہوتا ہے جسٹ فاردہ ویزٹ پر پرپس ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس سیکشن میں جانا ہے میں اس کے سکرین شاٹ نیچے لگا دوں گا تاکہ آپ کو آڈی ہو جائے کہ میں کس چیز کے بات کر رہا ہوں آپ نے کس چیز پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے بہرحال آپ نے اس پہ جانا ہے وہاں پہ بی ون بی ٹو ویزٹ ویزا جو ہے وہ آپ نے اپلائے کرنا ہے یہ ویزا ان لوگوں کے لیے ہے جو پرسنلی یو ایس میں ویزٹ ویزا پہ آنا چاہتے ہیں یہاں پہ آکے ویزٹ کر کے واپس جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ ویزٹ ویزا پہ یہاں پہ آکے سیٹنگ کیسے بنیں ٹھیک ہے وہ ایک الگ چیز ہے وہ میں کوئی باتیں بتاؤں گا کیا آپ نے کر رہا کیسے جب یہاں آ جانا ہے تو پھر اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا تاکہ چیزیں مکس نہ ہوں ابھی فیلر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی یو ایس ویزٹ ویزا پہ آنا کیسے ٹھیک ہے آپ نے اپلائے کرنا ہے ویزا آن لائن ہے ڈی ایس ون سکسٹی فارم ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنے فیل کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کی ساری ڈیٹیل آئے گی آپ پاسپورٹ پاس رکھنے اس میں اپنے ساری ڈیٹیل ڈالنی ہے اپنی ساری انفرمیشن ڈالنی ہے اپنے سکول کا ریکارڈ ڈالیں گے آپ اپنی کرن جاب ڈالیں گے پھر آپ اس میں ڈیٹیل میں لکھیں گے کہ میں ویزا ویزا اپلائے کیوں کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں گھونے جانا چاہتا ہوں میں کسی رشتہ دار کو ملنے جانا چاہتا ہوں یہ میرا پلان ہے ٹھیک ہے آپ جب وہ فارم فیل کر لیں گے وہ فیل کرنے کے بعد اپنے سب انٹ کرنا ہے آپ کو ایک فارم مل جائے گا ٹھیک ہے وہ اپنے ڈالنوڈ کر کے پاس رکھ لے اس کے بعد نیکس ٹیپ ہے جی اپوائنمنٹ بک کرنا اب اپوائنمنٹ بک کرنے کے لیے سب سے پہلے امریکن ویزا جو ویزیٹر ویزا ہوتا ہے اس کی آپ کو فی پے کرنی ہوتی ہے اپوائنمنٹ کی ٹھیک ہے وہ کی سو اکو ڈالر ہے ٹھیک ہے سو ڈیٹھ سو ڈالر مجھے اب ایکزیکٹ نہیں پتا اتنی ہے آپ نے وہ جتنے بھی پاکستانی روپے بنیں گے وہ آپ چلان وہ جب اپوائنمنٹ بک کریں گے اس سے پہلے آپ کا چلان جنریٹ ہوگا وہ آپ نے اس کی اوپر بینک منچن ہوگا آپ نے اس بینک میں جا کے وہ فی جمع کرانی ہے وہ چلان آٹومیٹیکلی بینک جو ہے آپ کے اس میں ان کو اپ ڈیٹ بھی کر دے گا ہم بیسے کو لیکن آپ نے بھی اپنا چلان لا کے اس میں پیٹ کر دینا ہے آن لائن جو ان کا پورٹل ہوگا نا اس میں جا کے آپ نے کہہ دینا ہے کہ میں نے پی کر دیا اور چلان نمبر میرا یہ تھا وہ خود ہی ویریفائی کر لیں گے پھر آپ کا اپنمنٹ کا سکیجول آپ کرنے کے قابل ہوں گے پھر آپ یہ قسمت ہے دیکھیں سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنمنٹ ملتی ہے مہینے بعد کی دو مہینے بعد کی سم ٹائم سال بعد کی ملتی ہے کہ لوگوں کو دو دو سال کے بعد کی ملتی ہے ایک دفعہ جب آپ اپنمنٹ بک کر لیتے ہیں آپ کے پاس دو دفعہ چانس ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریسکیجول کر سکیں ٹھیک ہے اب ایک بار اگر آپ کو فر ایکزمپل آٹھ مہینے بعد کی اپنمنٹ ملی ہے سال بعد کی اپنمنٹ ملی ہے پہلی دفعہ آپ نے بک کر لینا ہے پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی لاغ ان ہونا ہے اکاؤنڈ میں اور دیکھنا ہے کہ کوئی ارلی ڈیٹ خالی تو نہیں ہوئی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کوئی لوگ پہلے والی اپنمنٹ جن کی ہوتی ہیں فر ایکزمپل کس کے مہینے بعد اپنمنٹ تھی اور اس نے کینسل کر دی کسی بھی وجہ سے تو وہ سلوٹ خالی ہو جاتا ہے آپ نے فوراں ری سکیجول کر کے وہ سلوٹ بک کر لینا ہے اس کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے مہینہ پورا روز لاغ ان کر کے دیکھنا پڑے اور ٹائمنگز پہ لائک رات کے بارہ بجے مطلب رات کے دو بجے کبھی بھی اٹھ کے آپ مطلب آئے میں بس ریڈم چیک کرتے نہیں یہ اس کا کوئی سپیسیفائیڈ کرائٹیریہ نہیں ہے یہ کبھی بھی یہ آپ کو جو ہیں اویلیبیلٹی ہو جاتی ہے آپ نے ارلی اپرنمنٹ بک کر لینا ہے جب ارلی اپرنمنٹ آپ کی بک ہو جائے گی پھر آپ نے ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے انٹرویو کا جو مین پرپیریشن کا ٹائم ہوگا نا ان بیٹوین آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ میرے انٹرویو میں کیا بولنا ہے اب آپ کا جو ڈی ایس فارم ہے اس میں آپ نے جو چیزیں منشن کی ہیں آپ نے انٹرویو میں وہ ہی باتیں کرنی ہیں ٹھیک ہے پہلے سے سوچ کے اور ایک پلان کے ساتھ لکھ کے تاکہ آپ کی باتوں میں کانٹرڈکشن نہ آئے آپ کے ڈی ایس ون سکسٹی اور آپ کے انٹرویو میں اگر باتیں ڈیفرنٹ ہوئی تو وہ آپ کا ویزا آٹومیٹک ریجیکٹ ہے یہ بات آپ یاد رکھے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو سوشل میڈیا لنکس اپنے جو دیئے ہوتے ہیں کیونکہ ڈی ایس فارم آپ نے کہا کہ جی میں یہاں پہ میرا بزنس ہے اور میں امریکہ گھومنے جانا چاہتا ہوں اور ساتھ اپنے لنکڈین کی پروفائل دی ہوئی تھی اور اس میں آپ نے اپ ڈیٹ کیا ہے ون منتھ اگو فانڈ ای نیو جوب ریجیکٹ ہے وہ دیکھیں گے بھائی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں معنی میں رکھنی ہیں آپ نے یاد یاد رکھنی ہیں یہ چیزیں جھوٹ دیکھیں جھوٹ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے وہ اسی لیے نہیں ہوتے کیونکہ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے جھوٹ آپ کو خود یاد نہیں رہتا کہ میں نے یہ بولا ہوا تھا ٹھیک ہے مجھے زندگی میں یقین کر رہے ہیں ایسے لوگ ملے ہیں جو ایک بات مجھے کر کے بعد میں ان کو خود ہی نہیں یاد ہوتا اور بعد میں اس کے اگنسٹ وہ بات دوبارہ کر رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ اور میں دیکھ رہا ہوتا کہ بھائی یہ تو پہلے یہ کہہ رہا تھا اور ابھی یہ بول رہا ہے کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے آپ کو خود یاد نہیں رہتا کہ میں نے جھوٹ بولا ہوا اس لیے جھوٹ نہ بولیں سچ بات کریں جو ہے سچ بدلتا نہیں ہے سچ جو ہے وہ ہے ٹھیک ہے خیر آپ نے جو ہے انٹرویو کی تیاری کرنی ہے اور انٹرویو آپ نے جس دن دینا ہوگا اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے پورا انٹرویو آپ مطلب کس طرح پر پیر ہو کے جائیں آپ کون سے بیسیکس حوال وہ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ایک ویزٹ ویزا کا پروسس ہے بی ون بی ٹو ویزٹ ویزا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر اور اپنا خیال لکھے گا ویزاز اپلائے کریں کوشش کرنی چاہیے کامیابی اور ناکامی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے نصیب میں ہے تو کوشش کریں تو اللہ کرے گا آپ کا ویزہ اگر لگ جاتا ہے تو آپ کی بھی قسمت کے دروازے کھل سکتے ہیں ٹھیک ہے کوشش کرنا لیکن سب کو چاہیے ایک بار ٹرائے کرنا چاہیے اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گئے دعوے میں یاد رکھے گا اللہ حافظ